موسیقی دوسری جناب خبر یہ کہ کیا پنجاب میں مریم نواز کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے لگی ہے اور اس کی کچھ تیاریاں ہیں کیونکہ اس حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں ذرائع سے اس کے علاوہ پیپرز پارٹی نے تو ویسے ہی پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کے خلاف آج پریس کانفرنس بھی کر دی ہے تو اس پہ بات ہوگی اور تیسرا یہ کہ اسلامباد سے پی ٹی اے کو بڑا چھٹکا لگا اور الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے حق میں فیصلہ دی ہے اور وہ تین سیٹیں جو ہے وہ تق تو جناب اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور سب سے پہلے جناب میں آپ سے تعذیت کا اظہار کرتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم نے جو آپ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا آج ساری قوم کے سروں میں درد ہے آج بہلا دن ہے کام بھی نہیں ہو پا رہا یار کیا کھیلے ہیں ٹیم قسم سے میں کہتا ہوں ان سے تو ہم اچھا کھیل لیتے نہ موچھیں انچاس بالوں پر انچاس رنز نہیں بنا سکے یار انچاس بالوں پر انچاس رنز نہیں بنا سکے ون پرڈکٹر کہہ رہا تھا کہ 92 پرسن پاکستان کے چانس ہیں 8 پرسن ایڈیا کے چانس ہیں آٹھ فکٹیں باقی انچاس بالوں پر انچاس رنز نہیں بنا سکے کیا کرتے ہیں کھیلنے کے پجائے مر جانا چاہیے یار میں کہتا ہوں ہماری تو قوم کے سروں میں درد کر دیا پوری رات لوگ سوئے نہیں بچے رو رہے تھے یار 22 کروڑ لوگ ہیں ان کے جذبات ہیں آپ لوگ صرف اپنے لیے نہیں کھیل رہے ہیں تین کپتان ٹیم میں بنے بیٹھے ہوئے ہیں گروپنگ بنی ہوئے ہیں میں نے اب جناب یہ گروپوں کے لیے کھیلنا ہے یہ گیارہ لڑکے تھے یہ تین تھی ٹیم ایفورڈ کہاں ہے ٹیم ایفورڈ اپنے سبز پرچم کے لیے کیوں نہیں کھیلتے اپنے پاکستان کے لیے کیوں نہیں کھیلتے اگر آپ جیت جاتے سوچیں آج کیا جشن کا سماہ ہوتا سب لوگ خوش ہو جاتے خام خوش حالہ کہ انام ان کو ہی ملنا تھا میرے موں سے کچھ نکلے گا ان کے لیے انام ان کو لیے ملنا تھا لائف سٹارل ان کا چینج ہونا تھا ہمیں تو صرف ایک د نکوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں سب کیا درہا تو ان کا ہے نا بھائی محسن نکوی صاحب لائے وہاب ریاض کو وہاب ریاض لائے اپنے دوستوں پسندیدہ خلاڑیوں کو ان کے پرفومنس دیکھیں چیف سیلیکٹر صاحب وہاب ریاض صاحب ہیں تو ان لوگوں نے خود چیف سیلیکٹر صاحب کے موجودگی میں پاکستان نے کوئی ورلڈ کپ جیتا نہیں ہے پھر انہوں نے جناب جو ٹیم سیلیکٹ کی اللہ اللہ اب آپ دیکھیں کہ شہداب صاحب بولیں کے لیے سیلیکٹ ہوئے ہیں بال کر ہوا نہیں سکتے ان کو بیٹر کے طور پر رکھا بیٹر کے طور پر کل ایسی گندی پرفومنس اماد وسیم فریز ہو گئے جیسے بیٹنگ کرنی نہیں آرہی یار اتنی بولیں ضائع کر دیں رزوان صاحب جی بمرا کو کراوس بیٹ شارڈ مار رہے ہیں اس کو سیدھا کھلنا ہوتا ہے مجھ جیسے بندے کو پتا ہے جو لے مین ہے جو کرکٹ کا صرف تماشائی ہے اس کو پتا ہے کہ یار اس کو کراوس بیٹ نہیں لگ سکتی اس کو سیدھی لگتی ہے کہ بال ہی آرکر کرواتا ہے ان سب کا جو بھی کیا دھرا ہے اور دھڑے بندی ہے ٹیم میں ایک دوسرے کے ساتھ شہین کی بالنگ آپ نے دیکھی ہے اس کے کلاس کی بالنگ تھی جہاں نظیم شاہ وکٹر لے رہے ہیں آمیر وکٹر لے رہے ہیں اور آپ کی بالنگ ایسی ویورڈ قسم کی بالنگ کبھی وائٹ ہے کبھی کیا ہے تو یہ اس کے شاہنے شاہن بالنگ نہیں تھی کسی طرح بھی وہ تو وکٹر ہیں اس نے روز شرما نے وکٹ اپنی اس طرح شارڈ مار کے دے دی کیونکہ وکٹ ایسا سونگ کر رہی تھی تو یہ سارا کچھ ہے اس کے بعد محسن نکویس اب کیا کہہ رہے ہیں کہ سرجری کی ضرورت ہے بڑی سرجری کی ضرورت ہے ایسے قوم بھی یہ سمجھتی ہے کہ بڑی سرجری کی ضرورت ہے نکویس آپ ہوں گے دوست یق نیار آپ قوم کے ساتھ یہ نہ کریں آپ وزریعظم بن جائیں آپ چیرمن پی سی بھی نہ بنیں پلیس آپ وزیر داخل ہیں وزریعظم بن جائیں کچھ بھی بن جائیں لیکن قوم کے دل وابست ہے اس کھیل کے ساتھ اس کھیل کو ازاد رہنے دیں کرکٹ کو ازاد رہنے دیں خدا رہا ہے اس کو تو میرٹ پہ چلنے دیں سسٹم کو اب وہ کہہ رہے ہیں سرجری ہوگی سرجری میں ان کا خیال ہے ظاہر عبابر عظم کی کپتانی جائے گی یہ شاداب یہ سارے جو دوست عبابر صاحب کے وہ بھی شاید جائیں شاداب کی کوئی جگہ نہیں بنتی ٹیم میں وہ نکلیں افتخار صاحب واہ 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 کیا ایکسپیرینس ہے اور جناب فل ٹاسے نہیں کنیکٹ ہو رہی ہیں چار فل ٹاسے اس بندے نے کہا ہی ہیں چار چوکے لگ جاتے دو چوکے لگ جاتے تو پاکستان جیتا ہوا تھا چھے رن سے آ رہا ہے دو چوکے صاحب سے نہیں لگے ان سے یہ تو پرفارمنس تھی تو وہ محسن نکوی صاحب کا یہ اشارہ کہ ٹیم کو وہ کریں گے ٹیم نہیں بھائی جان لیڈرشپ کا مسئلہ ہے تو محسن نکو کے حوالے سے میں نے آپ کو کل پرسو بھی خبر دی تھی کہ بہت فیل ہو رہی ہے ہیٹ فیل ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ ان کی ویسے بہت تنقید کا سامنا ہوتا ہے اور کرکٹ سے سب کا آپ کو پتا ہے بڑا لگاؤ ہے پاکستان کا اموشنلی باکستانوں سے ہو نہ ہو تو اس ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی پی سی بی کی چیئرمنشپ جو ہے وہ خطرے میں آپ تو دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے لیکن کم از کم بڑی سرجری سے پہلے کوئی چھوٹی سرجری نہ ہو جائے یہ ت جی کرکٹ کی اپ ڈیٹ دوسری طرف آتے ہیں آج مریم نواز کے خلاف جناب پیپس پارٹی کے کامران مرزا صاحب نے انہوں نے جناب حسن مرزا صاحب نے پریس کانفرنس کر دی پیپس پارٹی کے جو لیڈر ہیں پنجاب کے اور انہوں نے کہا کہ جی حکومت کی پرفومنس پر باتیں لوگ کر رہے ہیں ہم ہم ہتے کے عزت کا جو قانون منظور ہوا ہے فیک نیوز کے حوالے سے اور جس میں تیس لاکر پر جرمان ہے ہم اس کے ہم نہیں چاہتے تھے اس طرح پاس ہو اس میں ہمارا کردار نہیں ہے ہمارا گورنر چھٹی مطلب گیا باہر اور قائم مقام گورنر جو تھے ملک احمد خان جو کہ سپیکر ہیں اور جو نون لکھ ہیں انہوں نے دسخط سائن کر کے وہ دے دیا انہوں نے کہا آپ ویٹ کر لیتے ویسے بھی گورنر اگر نامنظور بھی کرے تو قانون واپس بن جاتا اگر ایک دفعہ واپس کرے پھر واپس اساملی منظور کر لے تو پھر قانون خود بخود بن جاتا تو کافی اختلافات نظر آ رہے ہیں دوسری طرف ذرائع یہ خبر بھی دے رہے ہیں کہ پنجاب میں آج نہیں کچھ عرصے میں ایک تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے اور اس میں کچھ ساٹھ سے اسی تک ایسے ارکان ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت آکے جب چاہا جائے کہ مریم نواز صاحبہ بہت وہ ہو گئی آزاد ہو گئی تو پھر ان کے خلاف ایسی تحریک عدم اعتماد لائی جائے کہ ارکان کہیں کہ ہم تو فارم فورٹی فائیو والے ہیں ہم کیوں باقی سب کے لیے بدنام ہوں ہم فورٹی سیون والے نہیں ہیں ان کے ویسے ہم بدنام ہو رہے ہیں تو اپنا کوئی گروپ بنا ل ہیں اور پھر ان کے خلاف طریق عدم اعتماد کی کوئی تیاری شروع ہو جائے ابھی ایسی بہت انفینسی میں یہ بات ہے لیکن ہوشیار رہنا چاہیے پاکستان میں سب کچھ ہوتا رہا ہے طریق عدم اعتماد بنتی ہے فارورٹ بلاکس بنتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو کیا یہ کرسی ان کی خطرے میں فی الحال خطرہ نہیں ہے ابھی وجہ کے بعد یہ بات ہو سکتی ہے لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی افاہیں چل لیں اس طرح کی گروپ بند سکتے ہیں اور وہ نو لک کے اندر سے جیتے ہوئے ارک پاکستان میں سے تو یعنی کوئی بھی اکسریت پاکستان میں کافی اکسریت نہیں ہوتی تو پیس پارٹی اور ان کے تو خاصے اختلافات شروع ہو چکے ہیں پیس پارٹی بھی گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھی لیکن پیس پارٹی ووٹر ہے پنجاب میں صادق اکسریت نونلی کو ہے پیس پارٹی کی ضرورت کے بغیر لیکن وفاق میں اگر پیس پارٹی نراز ہو جاتی ہے تو وفاقی گورنمنٹ نہیں قائم رہ سکتی شہباز شریف صاحب کی اور میرا نہیں خیال کہ پیس پارٹی اتنا ابھی سوچ کی کیونکہ ان کو ضرورت ہے وفاق میں رہنے کی زداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فٹ ہیں اور وہی بات ہے شہباز شریف صاحب کی وہ چین کا دورہ کر کے ہے بڑا سکسیسفل خوش خوش نظر آ رہے ہیں جو علمی شریف کے ساتھ ساتھ تھے تو وفاق میں حکومت کو خطرہ نہیں ہے لیکن پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے ابھی صحافی بن کے خلاف ہوں گے ظاہر ہے یہ تک عزت کے قانون کے حوالے سے کنسلٹیشن جو ہونی چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں کی قانون ہونا چاہیے فیک نیوز کے خلاف میں اس قانون کے حق میں ہوں میں قانون کے حق میں ہوں لیکن اس طریقے سے قانون ہی ہونے چاہیے کہ سٹیک ہولڈرز کو اعتماد منہ علاجیا ہے اور پتہ چلے کہ یہ گورنمنٹ نے قانون پریشر کے تحت آکے جلدی جلدی میں پاس کروایا جلدی کی کیا ضرورت ہوتی قانون تو ہمیشہ کے لیے رہ جانا ہوتا ہے تو آپ اس کو کنسلٹیشن تو پوری کر لیں صاحبشوں سے کنسلٹ کر لیں سیول سوسائٹی سے کنسلٹ کر لیں اور پھر ہر بندہ یہ ضرورت محسوس ضرور کرتا ہے کہ فیک نیوز جو کہ ایک عذاب ہے پاکستان میں باقی دنیا میں بھی جس کی ویسے زندگیاں خطرے میں جاتی ہیں اس کا خاتمہ ضرور ہونا چاہیے کسی کو اجازت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فیک نیوز جان کے پھیلائے لیکن حکومت پر تنقید سب کا حق ہے حکومت پر تنقید کی جا سکتی ہے آرٹیکل نائنٹین کے تحت کانسٹیوشن کے وہ نہیں رکنی چاہیے اور کہیں فیک نیوز کا قانون بعد میں اس حد تک مسیوز نہ ہو ج جائے کہ گورنمنٹ کے خلاف بات کرنے والے کوئی اندر کر دو تیس لاکھ روپے جرمانہ کر دو یہ خدشہ ہے صافیوں کا تو اس چیز کو اڈریس کر سکتی تھی گورنمنٹ یہ نہیں کیا اس ویسے پیوز پارٹی بھی نراز ہے اور پیوز پارٹی نے آج بقاعدہ پریس کانسلز کر کے اعلانیں لا تعلقی کر دیا ان کے ساتھ کہ ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ذابتیں تو مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے لیے یہ مشکل آ رہی ہے ابھی بجٹ بھی آنا ہے بجٹ میں وہ کیا کرتی ہیں پرفارمنس و دیکھا جائے تو کوئی بری پرفارمنس نہیں تھی انہوں نے اپنی تکوں سے بڑھ کر دورے کیے چیزیں دیں پروجیکٹس دیا سولر کا پروجیکٹ دے دیا گھروں کے حوالے سے وہ کی قواتین کے حوالے سے پروجیکٹ شروع کیے کسان گارڈ دیا تو یہ اچھے پروجیکٹ نہیں ہیں ایمبولینسز اور یہ جو موبائل ہاؤسپیٹلز ہیں تو یہ اچھی چیزیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن عزت کے قانون کے حوالے سے جلد بازی کی گئی ہے اور لاغو ہو گیا جناب خبردار رہے ہیں آپ بھی اور یہ قان جو ہے وہ آپ کا بھی آپ کے اوپر بھی استعمال ہو سکتا ہے فیلات تو جناب دوسری جو بڑی اہم خبر ایک اور تھی وہ یہ خبر ہے کہ جی اسلامباد سے آج محفوظ فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنایا ہے سکندر سلطان راجہ جو الیکشن کمیشن کے ہیڈ ہیں ان کے چار رکنی ان کی سرپرائیر میں چار رکنی بینچ تھا جس نے کہا کہ جی الیکشن ٹریبونل جس کے خلاف الیکشن ٹریبونل کے جسٹس جہنگیری صاحب ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے ان کے وہ مقرر کیے گئے تھے ان کے خلاف درخواست دی تھی مسلم لی کے تین ارکان نے جو کہ جیتے ہوئے اسلامباد سے تارک فضل جہدری بغیرہ ان کی درخواست منظور ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی کے لئے ایک دھچکہ ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو لگ رہا تھا کہ جسٹس تارک محمود جہنگیری صاحب کے جو ٹریبونل قائم ہے ان کی سرپرائیر میں جو ٹریبونل ہے اس میں کافی امکانات ہیں کہ فارم فورٹی فائیر کلیکشن ہوگی گنتی ہوگی دوبارہ اور ان کو تین سیٹیں واپس مل جائ گی اب یہ تین جو ارکان تھے نون لی کے انہوں نے کہا جی ہمیں اس ٹریبونل پر ادوار نہیں انہوں نے ہم سے صحیح تکے سے وہ نہیں کیا پروسیڈنگ سے نہیں ہوئی تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹریبونل تبدیل کیا جائے اس حوالے سے انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی الیکشن کمیشن نے جناب ان کی درخواست مان لی فیصلہ محفوظ تھا کال اور آج فیصلہ سنا دیا اور اس میں ان کے درخواست منظور کر لی کہ ان کا ٹریبونل سے درخواستیں اس ٹریبونل سے لے کے کس دوسرے ٹریبونل میں انتقل کیجئے خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ریٹائٹ کوئی جج ہوں گے جو اس ٹریبونل میں ہوں گے اور سوچ سمجھ کے انتخب کیا جائیں گے ان جج صاحب سے پھر کوئی مضبط فیصلے کی نون لی کو امید ہے تو تین سیٹوں کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کو ایک امید تھی کہ واپس آ سکتی ہیں وہ دوبارہ پھر کھٹائی میں پڑ گئی ہے کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ بھی سامنے آیا ہے اور نون لی کے حق میں یہ فیصلہ ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ جو ٹریبونل اب بنے گا اس کی سرپائی کون سے ریٹائٹ جج کریں گے تو وہ کریں گے وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس سے پتہ لگ جائے گا کہ فیصلہ کس کے حق میں ہونا ہے ابھی بھی ابھی یہ بظاہر لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو ایج حاصل ہے اب دوبارہ سے نون لی کا برہ بھاری ہو گیا اچھا جی تیسری خبر یہ ہے کہ نیو یارک میں پرچم جو لہرایا گیا تھا ریلیز عمران خان ایک جہاز کے اوپر جب پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا تھا جہاز اوپر سے گزرا اور پیچھے لکھا تھا ریلیز عمران خان وہ کس نے لہرایا اور کس نے اس کا خرچہ برداشت کیا خرچہ پتہ نہیں کتنا ہوا لیکن خرچہ برداشت کرنے والے کا نام سامنے آ گیا ہے اور وہ ہیں غازی خان صاحب جو امریکہ میں مقیم ہیں انہوں نے اپنی تصاویر بھی شیئر کی ہیں ج جہاز کی تو تصویریں کل سے وائرل ہیں ان کے ساتھ بھی ایک تصویریں لگا لگا کے بھی رکھ رہے ہیں کہ حافظ صاحب ان کو نہ چھوڑو عمران خان کو تب ریلیز کریں گے جب کیسز ختم ہوں گے جب رسیدیں دیں گے فلاں فلاں لوگ انہیں فیک بھی بنایا ہوئے لیکن اصلی بلا ایک ہی چلا تھا ریلیز عمران خان کل وہ جناب غازی خان صاحب ہیں وہ سائبر سیکیورٹی پہ کام کرتے ہیں انہوں نے سپانسر کیا ان کے ساتھ کچھ دوست بھی تھے جو انہوں نے ان کا شک ہوں ٹویٹ دکھا دیتے ہیں وہ اور وہ اس میں وہ منشن کر رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں پراؤڈلی عمران خان صاحب کی اس کاز کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں انہوں نے جو نظریات دی ہے پاکستان کو ان کو میں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ پرچم بھی لے رہایا سب کچھ کر لیا لیکن پاکستان ٹیم نہیں جیتی وہاں پر لوگ ہرٹ بروکن تھے اور یہاں پر بھی لوگ ہرٹ بروکن ہیں اب اب تو می میرا نہیں خیال پاکستان کیلئے تو ورلڈ کپ ختم ہی ہو گیا اگر مگر کی گیم ہے اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا جو ہوتا ہے ہوتا رہے بھئی میں تو I have enough of this team میں نہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے یہ ورلڈ کپ لے کے بھی آجیں بس آہ دیکھتے رہی آج کا سچ